اسلام علیکم ایوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور اللہ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں تو فرنڈز اسی نیک دعا کے ساتھ بڑھتے ہیں ولاکی جانب اور ولاکی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے اسپیشلی نئے آنے والوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میل آئیکن بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ میرے جو بھی نئی ویڈیو وہ آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اور فرنڈز جو تو مجھے پہلے دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں اپنی بڑی سسٹر کے گھر آئی ہوئی ہوں امی کے گھر والی سائیڈ پہ آئی ہوئی ہوں ابھی امی کے گھر گئی نہیں ابھی میں اپنی سسٹر کے گھر ہوں اور کل سے میں ادھر موجود ہوں اور ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور جناب میں ابھی ابھی آپ کے سامنے ہی اٹھ رہی ہوں اور چلتے ہیں جی موہہ دوتے ہیں اور موہہ دونے سے پہلے ایک بات کروں گی کہ میرے کسی بہن بھائی یا پتہ نہیں کون تھا اس نے کہا تھا کہ آپ کریمے جب بھی بلاگ بناتی ہیں تو کریمے لگا کے آتی ہیں تو آپ کبھی ہمارے سامنے ہی موہہ دوئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے کریم نہیں لگائی ہوتی تو فرینڈز میں نے کہا چلیں آج آپ لوگوں کے سامنے لائف موہہ دوتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی میں نے کریمے یوز نہیں کیوئی دیگری بہتر ہے دیگری با دیگر دیگری با دیگری با دیگر موسیقی یہاں پہ فرینڈز میں اور میری جو بڑی سسٹر ہیں وہ جا رہے ہیں میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تو ان کے افسوس پہ جا رہے ہیں کیونکہ میں جوب کرتی ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو اس لیے میں نہ ان کے موں پہ نہیں آ سکی تھی تو ابھی جو افسوس کرنا ضروری بھی تھا اور مجھے واقعی دلی افسوس بھی ہے کیونکہ وہ میرے بھائیوں جیسے تھے تو سب سے پہلے میں جا رہی ہوں ان کی ساس کی طرف افسوس کرنے کیونکہ جو ان کی ساس ہے نا وہ میری بڑی ممانی بھی ہیں تو میں نے کہا ان کو بھی سب سے پہلے افسوس کراتے ہیں اور فرینڈز یہ دیکھیں علاقہ ما شاء اللہ بہت ہی سرسبز اور خوبصورت ہے ساتھ ہی دریاء پڑتا ہے یہ جو آگے سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ بن بنا ہوا ہے بن ہم لوگ تو بن ہی کہتے ہیں بند بھی کہا جاتا ہے ویسے تو اردو میں آپ پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں تو یہ ساتھ ہی جو دریائی علاقہ ہے نا تو اس وجہ سے یہ کافی سرسبز ہے یہ وال اللہ نا علاقہ ماشاء اللہ سے فرینڈز یہاں میں آئی ہوں تو ادھر بھی موسم کافی اچھا ہو گیا ہے لگتا ہے بادنوں کی اور میری کمیس کی کافی میچ کرتی ہے اور یہاں بھی چھوٹی چھوٹی ہلکی پھل کی بارش ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے کافی بہترین خوبصورت سا موسم ہو گیا ہے اور فرینڈز یہ ہے جی ان کا سیہن ماشاء اللہ سے پیارا سا اور وہ ادھر آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ فالسے کے فالسے کا پلانٹ لگا ہوا ہے یہ والا اس پہ میرے خیال میں ابھی لگے نہیں ہیں یہ فال ہے اور یہ آئی ٹھنک انجیر ہے اور ساتھ میں یہ والا جو ہے اس کو کچھ تو کہتے ہیں کیا وہ اور آئی ٹھنک یہ والا جو پلانٹ ہے یہ تلسی کا ہے اور ادھر لگے ہوئے ہیں ہنار کے اور امرود لگا ہوا ہے اور آج ہے آپ کو چھت پہ لے چلتے ہیں چھت پہ بھی کافی ماشاء اللہ سے انہوں نے مغال بنایا ہوا ہے اودے شودہ رکھے ہوئے ہیں آج ہیں اوپر چلتے ہیں پیر آپ کو نیچے سے بھکا کے ہیں چل تو میں یہ جا رکھے ہیں یہ کھانے میں لیں دل کھا رہا ہے میٹھا کھانے لیں یہ تپاسے کو ہیں ان میں تچیں اٹھی ہیں یہ تپاسے پڑے پتاس سے ہماری زبان میں تپاسے کہتے ہیں ویسے پتاسے ہوتے ہیں پڑے تھے تو میں نے کہا چیک کرتے ہیں لیکن اس میں چیلو دیوں تو اوپا چلتے ہیں آہا ہے جس سے کڑا اپنا ہے کیا ب آمائل ہے ہے کہ میں نے اس کا کڑا تھا یعنی سٹھایا ہے ہم نے کہا ہے میں نے کہا آخری ہے ت Bayoud رحمت اور سے اس کا بھائک لیا ہے بہت فروز سٹھا گ取دی بھائی سن آج ہے آپ کو کبھوت کر دکھاتے ہیں میں نے کہا پہلے ان کی کارپ بھی زیادہ چیزہ تھی لیکن اگر آپ نے کام کام کر رہی ہے یہ لنجی سی مرگی پھیر رہی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت ان کے کبوتر ہے یہ پورشن میں انہوں نے پیرٹ رکھے ہوئے ہیں چھوٹے جو اسکریلین پیرٹ ہوتے ہیں چلیئے ہرش فرینڈز وہ دیکھیں سامنے آپ کو جیل نظر آ رہی ہوگی یہ بہت پرانی ہے تو یہ میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے یوز میں نہیں کبھی آئے تک دیکھی یہ دیکھیں کیسا خوبصورت ویو ہے ماشاءاللہ سے اور بڑی ہی فریش ایر ہے کوئی دھول مٹی نہیں ہے یہاں پہ اور سو نائس ویو یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا یہ قصبہ تو نہیں گاؤں ہی کہہ سکتے ہیں اوپر دیکھیں فرینڈز کتنا خوبصورت اوپر موسم بنا ہوا ہے کالے بادل آئے ہوئے ہیں اور بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی ہوئی ہے بہت کرین ری ہے بھائی بہت دیکھیں بچے آم توڑ رہے ہیں چھوٹا سکتے ہیں چھوٹا سکتے ہیں چھوٹا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں فرینڈز یہاں پہ کیونکہ گیس نہیں ہے ویسے تو سلنڈر بھی یوز کرتے ہیں یہ لوگ لیکن زیادہ تر لکڑیں رکھی ہوئی ہیں میری بابی نے بھی یہ دیکھیں یہ تو فرینڈز چھاپ کا نظارہ آپ نے بھی کر لیا اور میں نے بھی کر لیا ہے میرے تو کتے نے سانس ہی خوش کر دیئے تھے ٹھیک ہے اور تو چلتے ہیں ابھی اندر سے آپ کو دکھاتی ہوں جوار یہ دیکھیں جی یہ جن کا لاؤنج ہے ٹھیک ہے یہ ایک کمرہ ہے یہاں پہ لائٹم ایسے آف ہے یہاں پہ نا میری باپی کا سمان پہ رہا ہے یہ باپی کا جو کمرہ ہے اس نے انہی کا سمان پڑا ہے سارا یہ جو جہیز میں لائی ہے ٹھیک ہے یہاں میں مجھے کچھ ایکسٹر نہیں لاغ رہا ہے یہ میری باپی کی جو بہو ہے اس کا بھی ساتھ سمان پڑا ہے چل لو اچھا جی یہ ہے جی ڈائننگ ہال اچھا جی ڈائننگ ہال ہے ان کا اور یہ ایک اور روم ہے میرا کمرہ ہے میرا کمرہ ہے یہاں پہ میری بدی جیاں رہتی ہیں اس پیارے سے روم ہے ٹھیک ہے اور جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے کمرہ وہ باپی کے سمان کا کمرہ ہے اور یہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں یہ ان کا بیٹ روم ہے یہ دیکھیں بھالوں ہے تو کافی بڑی سارے میری بدی جی لیکن کھیلتی ہے یہاں پہ چوہ جائے ہیں بیٹ کر دیئے اور ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے یہ ہے بابی کی بہو کا اور میری بھی بہو ہی ہوئی یہ اس کا روم ہے اور وہ اس ٹائم گئی ہوئی ہیں اپنی امی کے گھر میک کے گئی ہوئی ہیں اور یہ میرے بتیجہ کا روم ہے ماشاءاللہ سے اللہ نصیب کریں اور کچن ہے پتہ نہیں اس کا حال کیا ہے برطن میں آپ کو دکھا دیتی اور یہ ان کا کچن ہے ٹھیک ہے واہ یہ بہت اچھی بنوائی بھی ہے یہ دیکھیں برطن رکھنے کے لیے کیسے خوبصورا کنوں نے بنوائی ہے اچھی ہے بیسے بہت پہلی دفعہ دیکھئی ہے یہ اس کو پتہ نہیں اسٹینڈی ہے نا یہ برطنوں کا اس کا ایک بیسے بھی نام ہوتا ہے پتہ نہیں وہ ہماری زبان میں یہ ان کا سارا سیہن ہے ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے سیہن ہے ادھر ہم اور یہ دیکھیں جی یہ بڑا خطر ہے مطرناک مرگا ہے حملے کرنے والا دیکھیں یہ ابھی بھی ارادہ بنا رہا ہے مجھے مارنے کے لیے چونچ اوف اللہ ان کی تو سارے چیزیں خوفناک ہیں پہلے اوپر ڈاگ اتنا ظالم رکھا ہے یہ مرگی بھی کٹتی ہے مرگا مرگی نہیں آئی ہے حبیبہ میرا سمان تو منیچا لیا کتے بیچائی بنیئے